بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکا یا سیدی خاتم النبیل السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بغضی برکتیں آتا فرمائے دارین کی نعمتیں آتا فرمائے اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان بے فرمائے آج جس خواب کی تبیر کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کی ویڈیو کا ٹاپک آپ کو تھم نیل سے پتا چل گیا ہوگا کہ خواب کی اندر اوپر جانا اس کی کیا تابیرات ہیں بعض لوگ بیان پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم خواب کی اندر اوپر جا رہے ہیں تو اس کی کیا تابیرات ہیں تو آج سننیجئے امید ہے آپ ویڈیو کو پسند کریں گے اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا کومنٹ میں اپنی محبت کا ضرور ازہاج کیجئے گا اور اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بل اکن کے بٹن کو دوباہ کی آل پہ کر دیجئے گا تاکہ ہر نیے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنسکے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اوپر جانا یہ پانچ وجہ سے ہوتا ہے ایک تو حاجت کا پورا ہونا دوسرا عورت چہنا تیسرا قرب اور بزرگی ہے چوتھا مراد پانا ہے اور پانچوں کاروبار کا چڑھنا ہے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ بہار پر بیٹھا ہے یا بالا خانہ یا ٹیلہ یا محل یا اس کی معنی کسی چیز پر بیٹھا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ پا لے گا اور اس کی مراد پوری ہوگی اور بعض احلِ تبیر بیان کرتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ مشکل سے اوپر چڑھ گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کی تلاش میں گیا ہے اس کو رنج اور تکلیف سے وہ حاصل ہوگی اور اگر دیکھے کہ سیڑھی کے اوپر چڑھ گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین میں عزت اور مرتبہ پائے گا خاص کر اگر سیڑھی مٹی کی ہے اور اگر دیکھے کہ سیڑھی جو ہے وہ چونے اور پتھر کی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے دین میں خلل واقع ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ سیڑھی چونے اور پتھر کیے اور اس پر سے اوپر کو جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جہان میں اللہ اس کو شرف اور عزت کی عطا فرمائے گا اور اگر دیکھے کہ سیڑھی جو ہے وہ کچھی انٹو کی اور مٹی کی بنی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آخرت میں قدر و منزلت اللہ اس کو عطا فرمائے گا اور اگر دیکھے کہ آسمان پر گیا اور باپس آ گیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سخت بیمار ہوگا لیکن اللہ آخر کار اس کو شفاہ عطا فرمائے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ